یادیں جو میں نے کہا تھا ہم سننی بریلی ہم سننی بریلی زور سے ہم سننی بریلی ماشاءاللہ اپنی نسلوں کو یہ پڑھائی ہے کہ غریب ہو کے مر جانا محتاج ہو کے مر جانا لیکن بریلی سے دور ہو کے نہ مر جانا بریلی سے دور ہو کے نہ مر جانا اس لیے کہ عالی حضرت نے ہمارے عقیدی کی حفاظت فرمائی ہے ہمارے عقیدی کی حفاظت فرمائی ہے لوگ نہ جھوٹی کرامتیں لے کے آتے ہیں مریدوں کو لکھ لکھ کے دیتے ہیں اور انزیب بھائی اب تو نقیبوں کو لکھ کے دی جاتی ہے کہ یہ کرامت میری بیان کرنا یہ بیان کرنا قربان جاؤ بریلی والوں پر کرامت ظاہر بھی ہوتی تھی پھر بھی وہ چھپایا کرتے تھے چھپایا کرتے تھے کرامت ظاہر ہوتی پھر بھی چھپاتے تھے سیدی سرکارِ آلہ حضرت لوگ کہتے ہیں کیا کرامت ہے آپ دیکھیں خدا کی قسم آلہ حضرت لینا پوری زندگی ہمارے عقیدے کی حفاظت کی اور عقیدِ توحید جو رضا نے ہمیں سکھایا ہے وہ کسی کے کسی کے خزانے میں وہ عقیدہ مدرنی آتا ہے یہ جو صرف لوگ کہتے ہیں نہ کہ ہم ہی مباہد ہیں توحید پرستے ہیں ہم توحید پرستے ہیں توحید تمہیں نہیں آتی توحید بریلی والوں کو آیا کرتی ہے ان سے میں نے دیکھا انہوں نے اگر حمد بھی لکھی تو بڑی عجیب لکھی یہ کہتے ہیں بکری گائے گھا پھینس بنائی کھانے کو دی دودھ ملائی ایسی ایسی حمدیں لکھی گئی یار ایک بات بتائیے اگر بات چلے عالی عدلت کی یا مفتی آزم ہند کی یا تاج الشریعہ کی یا سرکار سبانی میاں صاحب کی حضور آسم میاں صاحب کی یہ ان علماء کی بات چلنے لگے کہ انہوں نے بہت لوگوں کو پڑھایا ہے تو نام کس کا آئے گا بتاؤ میں لے نہیں سکتا سب سے نیچنے درجے کے شاگرد کا نام نمبر پہ کیونکہ بات خراب ہو جاتی ہے مگر بات یہ کہ جب بھی کسی کا تعریف کرایا جاتا بڑی چیزیں کرایا جاتا ہے جب اللہ کی حمد بیان کی جائے تو اس کی کارخانہ تخلیق میں جو عظیم شاکار ہو اس کی بات ہونی چاہیے لوگ گائے کی بات کر رہے تھے بکری کی بات کر رہے تھے کسی نے دودھ ملائی کی بات کی لیکن جب آلہ حضرت نے قلم اٹھایا کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا خدا کی قسم حمد دیکھئے ادھر سے دیکھو حمد لگتی گئے ادھر سے دیکھو نات لگتی گئے پھر آپ کیا کہتے گئے وہ کباری پاک مریم وَنَا فَقْتُ فِي قَاتَمْ ہے عجب نشانِ آزم مَگر آمِنَا کَجَایا تُجھے سب سے افضل آیا تُجھے حمد ہے خدایا اور بات کروں میں آگے ملکہ سمجھے حالہ حضرت کو بہت لڑائیاں ہو گئیں میں اس کا ماننے والا ہوں حالہ حضرت کو اس لیے مانو کہ وہ خانخواہی ہے حالہ حضرت کو اس لیے مانو کہ مصطفیٰ کے عاشق ہے اس لیے مانو انہیں اور ماننا پڑے گا بیٹے اگر نہیں ماننے بات تو قبر پر آزان نہیں پڑ سکتا تُو تیرا تیجہ نہیں ہوگا تیرے چالیسوے پہ مولیاں اٹھیں گے تو اجمیر نہیں جا سکتا کسی مزار پہ جانے کی اجازت لوگ نہیں دے گے صرف حالہ حضرت ہی وہ سرٹیفیکٹ ہے جہاں دکھا دیا جائے بڑے اچھے اچھوں کے بیریل ہٹ جائے آگے دے گے اس لیے عالدت تمان نہ پڑے گا ایک مولانا تھے انہیں بڑا فخر تھا اپنے علم نجون پر اور فلکیات پر سرکار عالدت فرمانے لگے ان سے ملنے آئے تو آپ نے فرمایا بتا رہاں بارش کب ہونی tv انہوں نے دیکھا کہنے لگے حضور ایک مہینہ لگ جائے گا تائم لگے گا تائم لگے گا بارش ہونے لگے فرمانے لگے کیوں کہنے لگے یہ ستارہ یہاں ہے یہ یہاں ہے تب بارش ہوگی اب آل حضرت نے دیکھو کیسے حقیدے سمالے کہنے لگے مولانا یہ تو آپ کا علم ہے نا اسے رہنے دو یہ بھی کہہ دو ساتھ میں رب چاہے تو بارش ابھی بھی ہو سکتی ہے بارش ابھی ہو سکتی ہے وہ کہنے لگے بات ٹھیک ہے لیکن ہونی نہیں ہے بات ٹھیک ہے لیکن ہونی نہیں ہے آپ نے فرمایا مولانا کیوں کہ آج جب تک ستارے یہ اپنی جنانی بدلنے کے بارش نہیں ہوگی سنے سنے سنہ ہوگا پتھان کا غصہ خراب ہوتا ہے یار دیکھ بایا پتھان کو جلال برے لی کے کہنے لگے مولانا پس کیجئے کہ یہ گھتا چاہے تو بارش ابھی ہو سکتی ہے کہ بات ٹھیک ہے لیکن ہونی نہیں ہے آپ نے فرمایا گھری میں کتنے بجے گئے کہ اتنے بجے گئے کہ بھی اتنے کب بجے گئے کہ بارہ گھنٹے کے بعد آپ نے سوئی کو انگلی سے پکڑا اور گناہ کے کہا یہ تو پھر سے اتنے بج گئے کہ یہ آپ نے سوئی گھمائی گئے کہ سنو مولانا اگر احمد رضا سوئی گھماتے بارش بدل سکتی ہے بارش ہو سکتی ہے کہ میرا خدا چاہے تو ابھی نظام بدل کے بارش نہیں کر سکتا تھا جب اتنی بات کہنے لگے ٹھیک ہے بارش تو ہوگو آپ نے سوئی تو گھمائی لیکن ہونا نہیں جو غصہ آیا پرمانے ہیں کہ جاؤ مولانا نکلو اپنے گھر چلو مولانا کہتے میں نکل گیا کہتے تھوڑی دیر ہوئی تھی اتنی بارش اتنی بارش کہ واپس بھاگتے بھاگتے پورا بھیگ چکا تھا اب دیکھتے جو بتانا چاہتا تھا واپسی میں پورے بھیگ گئے اور جب واپس آئے کہنے لگے سرکار پڑی تیز بارش ہو رگی گئے آلہ حضرت انہیں دیکھ کے مشکڑا رہے تھے آدھی کہا کہتے ہیں حضور یہ آپ کی کرامت ہو گئی بارش ہو گئی ہے اب دیکھیں آلہ حضرت کو کہتے ہیں نقی یہ کرامت سے بارش نقی ہو رگی ہے میرے رب کی رحمت سے بارش ہو رگی ہے رب کی رحمت سے بارش ہو رگی ہے اس لیے میں کہتا ہوں اگر عقید رچانے گے تو آلہ حضرت کو مضبوطی سے بکلنا پڑے گا اور اگر عشقے کو پیر سے یہ کہنا پڑے گا میں مجھن ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو کہ لستے میں غیر جا بچا جانے ہوں اس لیے میرے گاؤں کے لوگوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں کوشش یہ کرنا ہے کسی پیر کو لے کے ہمیں آپ اس میں جگہ نہیں کریں اور جنت میں جانے کے لیے بریلی والے سے مضبوطی سے جڑے رہیں اب بتائیے ہم سننی ہم سننی بریلی والے ہیں ہم بریلی لوگ ہیں نہ ہمیں برادری کی بنیان پہ کسی کو زلیل سمجھنا ہے نہ ہمیں سلسلے کی بنیان پہ کسی کو زلیل سمجھنا ہے یہ یاد رکھیے گا اور رہ گئی تولنے کی بات تو تولے وہ جو ان سب سے بڑا ہو آلہ حضرت سے بھی بڑا ہو تو کوئی کھڑا ہو اس لیے جتنا مو ہوتا اتنی بڑی بات کی حقی اس سے زیادہ نہیں اور میں اپنے گاؤں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے ہمارے گاؤں میں کوئی بھی بدعقیدہ نہیں ہے ہے کہ نہیں امام صاحب اللہ کا شکر ہے ہماری بستی میں کوئی بدعقیدہ نہیں ہے سارے ہی سننی لوگ رہا کرتے ہیں سارے ہی سننی لوگ رہا کرتے ہیں اللہ سلامت رکھیں خیال کیجئے گا کبھی بھی کسی بھی اختلاف کو لے کر کے جگڑے کو لے کر کے ایک خیال کم لیجئے گا امت بڑی محنت سے بنائی ہیں میرے حضور gebaut اس میں اختلافات کے بیج مو کر کے کمزور نہ بنا ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش نہ کریں ایک دوسرے کو گٹانے کی کوشش نہ کریں حسد جلن پوز کسی کو کسی سے نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں دیتا وہی آپ کو دیتا ہے جو آپ کو دیتا وہی ہمیں دیتا ہے جو آپ کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے جو ان کا رب ہے وہی تمہارا رب ہے جو علماء کو رشق دیتا وہی آپ کو دیتا ہے پھر چھگڑا کس بات کا ہے آؤ اگر کم ہے تو پھر رب سے مانگا کریں اگر نہیں ہے تو پھر اس سے مانگا کرو اور زیادہ ہے تو اکڑا نہ کرو وہ جب پکڑتا ہے تو زمین میں گشیرہ دیتا ہے قبرستان دور نہیں ہے چار قدم جا کے دیکھ لینا بڑے بڑے زمیداروں کی قبریں بنی سی قبرستان میں بڑے بڑے نام والوں کے لوگ کہتے ہیں اس کی موچ پہ چراغ جلتا تھا اس کے لٹھ کے آگے کوئی نہیں رکھتا تھا جاؤ جا کر کے دیکھو مجھے بتاؤ کی سمیدار کے قبر کے نشان باقی ہے مجھے بتایا جائے کس طاقتور آدمی کے قبر پہ آج پتہ لگا ہوا ہے کہ یہ شاپر کا سر سے زیادہ پاور کھل تھا آج کسی کے قبر پہ کوئی نشان نہیں ہے قبروں کے نشان مٹھتے جا رکھے ہیں ایک دن اپنے بھی نشان مٹھ جائیں گے اپنی دولت سے پیار نہ کرو مدینے والے محمد سے پیار کرو اور جب ان سے پیار کرو گے تو آلہ حضرت نے کہا تھا بے نشانوں کے نشان مٹھتے نہیں مٹھتے مٹھتے نام ہو ہی جائے گا چاندے تو وعدہ دیدار پر نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے اس لیے یہ اختلافات ختم کیجئے گا یہ جھگڑے ختم کیجئے گا صفوں میں محبت پیدا کیجئے گا آلہ حضرت نے ہمیں آگاہ کیا تھا سونا جنگل راتوں گے دی چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے ہمیں عقیدے کی حفاظت کرنی ہے عقیدے دور بدلہ ہے نا زمیدار علاقہ ہمارا اکثر لوگ زمین سے تعلق لکھتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا جنگل میں آدمی دکھ جاتا تھا تو لوگوں کی حمد بڑھ جاتی تھی ہاں بھئی آدمی ہے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں آج آدمی دکھ جائے تو کہتا ہوش میں کوئی آدمی ہے یہی آدمی پہلے اسے دیکھ کے ہمت مڑا جاتی تھی آج ہمت مڑدا کہتے ہیں کہ سمل کے ذرا کوئی ہے پہلے کہتے ہیں در مت کوئی ہے در مت کوئی ہے اب کہتے ہیں کوئی ہے سمل کے ذرا کوئی ہے کا مطلب کیا ہے یہ جو آ رہا ہے نا اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے یہ حالات ہیں بھئی جو دیکھ رہی ہیں وہ آپ سے بات کر رہی ہیں خدارہ محبتیں پیدا کریں ایک دوسرے کے لیے ایسا اعتماد بنا دیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آرہا ہے یہ ماحول ہو جانا چاہیے لیکن ماحول کیسے ہونا ہے اللہ خیر فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری بستی پر رحم و کرم کی باری شہر فرمائے میں تو پھر دل سے دعا دیتا ہوں بھائی مجھے بہت اچھا پناہ گاؤں لگتا ہے اور کسی ایک کے خراب ہونے سے پورا طلاب خراب نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی سارے اچھے بھی نہیں ہوتے تو سارے برے بھی نہیں ہوتے اگر بروں کی وجہ سے فساد ہے تو اچھوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے دنیا قائم ہے میں اپنے والد سے ایک سر ایک بات کہا کرتا ہوں کبھی کبھی تذکیریں آتے ہیں یہ خود کہتے ہیں مجھ سے آج میں اس بات کو کہہ رہا ہوں میں نے کبھی کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا یہ مجھ سے کہتے ہیں بیٹے میں نے اس شاپر کے لیے زندگی قربان کھا دی میں چاہتا تو ادارہ شاپر سے باہر بنا سکتا تھا اور آج میرا ایرادہ ہندوستان کے ٹاپ اداروں میں میرے ادارے کا نام ہوتا لیکن میں نے اس لیے ادارہ باہر نہیں بنایا تھا کہ علم سب سے پہلے میرے گاؤں میں پہلے قریرسان صاحب قبلہ اور یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ گواہ ہیں کہ کتنی خدمت اس بستی کی گئی ہے اور میرے والد نے کتنا بچوں کو پڑھایا صرف یہ سوچ کر کے پڑھایا تھا تاکہ تیم سب سے پہلے پھیلانے کا حق ہمارے گاؤں کے اندر ہے اس لیے گاؤں کے اندر ادارہ قیام کیا تھا اور اس کے بعد کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مگر لوگوں نے کچھ لوگوں نے بڑی تکلیف دی تو میں کہتا ہوں آپ کیوں پر اجان ہوتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو ہندوستان میں آج شہرت آپ کو اللہ نے دیئے نا اچھے اچھو کے باپ کو اللہ نے نہیں دیئے ہاں اچھے اچھو کے باپ کو نہیں دیئے خدا کی ان بزرگوں کی بات نہیں یہ تمہیں تو قدموں کی خاک کا صدقہ ہے میرے باپ ہو یا میں ہوں بریلی کا صدقہ ہے ہم ساں مگر ایک بات کہتا ہوں میں پسر کہتا ہوں اپنے والد سے آپ کو جو شہرت اللہ نے دیئے نا وہ بڑے بڑے اچھو کے تصفر میں بھی نہیں آسکتی ہے جہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ گے امات کا باپ ہے ایک علیہ شہکڑوں کی لائن لگی ہوگی یہ عزتیں کب کیسے ملیں جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا کسی نے کہا تھا مٹاتے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گنزار ہوتا گئے نوجوانوں آج جو نہ یہ آتمہتیا اور سوسائیٹ جو بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صبر کھو دیا ہے ہم انتظار نہیں کرتے نتیجے کا ہم تو پیر صاحب سے دعا کرا کبھی یہ کہتے ہیں آج ہی دعا کریں اور آج ہی اللہ بیٹا دے دے نو مہینے کے فیض فاصلے نو منٹ میں ختم ہو جائے یہ ہماری جلدبازی ہے انتظار کیا کرو کسی نے پتھر مارا ہے تو دکھی نہ ہو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ ہی تری حفاظت بھی کرے گا دل تھوڑا نہ کرنا آتا ہے جب اس کی طرف سے فیصلہ تو کبھی یوسف کو کوئے میں ڈالتا گیا کبھی اٹھا کے تخت شاہی پہ بٹھا دیتا گیا وہی رب ہے کبھی براغیم کو آگ میں ڈالتا گیا ایسا خالق اور ایسا قادر ہے وہ کہتا زمانے دیکھ آگ میں نے لگوائی میری مرضی کے بغیر ترکہ نہیں ہل سکتا خلیل میرائے گلزار بھی میں کر رہا ہوں اس کی مرضی پہ راضی رہا کرو اور انتظار کیا کرو اس کا فیصلہ کبھانا جب اس کے فیصلے آتے ہیں تو پڑے پڑوں کے موں جھوچایا کرتے ہیں وہی رب ہے ہمارا جس نے ایک وقت میں خلیل کو آگ میں ڈالوایا پھر اسی کو گلزار بنایا زبیع بنایا اسماعیل کو پھر نور پیمبر کو بچایا وہی رب ہے جس نے طوفان نوح بھی دیا کشتی بھی دی پھر بچایا بھی نوح کی کشتی کو وہ رب ہے انتظار کیا کرو اس کے فیصلے کا کسی پہ اگر تم بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو تو اس پر چڑھا نہ کرو رویا نہ کرو صرف اپنے رب سے کہا کرو مالک ہم کمزور ہیں لیکن تو تو طاقتور ہے یاد رب کو ہمارا رب کتنا طاقتور ہے ایک بادشاہ کا محل بننے لگا اس کے محل کے حد میں ایک بھوڑی عورت کی جھوپڑی آ رگی تھی جو اس کے محل کے نقشے کو رکاوٹ ڈال رگی تھی اس نے بڑیا کو بلا کے کہا یہ اپنا میں اپنی جھوپڑی ہٹا لے جتنی چاہ کے اس کی قیمت لے لے بڑیا نے کیا کہا تھا بادشاہ سلامت یہ میرے پرکھوں کی نشانی ہے یہ نہیں تھی جا سکتی ہے میں اکیلی تو رہ گئی ہوں کچھ در انتظار کر لے میں چلی جاؤں گی ساری زمین تہری گئے بنا لینا لیکن بادشاہ کو چلتی تھی اس نے قادے کو انتظار کرنا جیسی یہ نکلے گھر سے فوراں اس کے چھوپڑے کو توڑو اور یہاں پہ محل کی دیواریں کھڑی کر دی جائیں کسی کام سے بڑی نکل گئی اچانک جب بڑی نکلی گئے بادشاہ نے پلٹ ٹیم لگا دی اور آنن فانن میں اس کے چھوپڑ کو ہٹا کر کے محل کی دیوار کے اندر لے لیا جاتا گئے جب بڑی پلٹ کر آتی گئے نہ مکام نہ نشان نہ چھوپڑا آکے چاروں طرف دیکھتی گئے یہ کیا ہو گیا کسی نے کب بادشاہ نے محل کی دیوار سیدھی کر لی گئے نقشے سے مٹا دی تیری حویلی اب کیا کر سکتی گئے تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک چملہ کہا تھا اے میرے مالک کی میں تو نگی کی مگر تو بتا تو کہاں تھا جب میرا گھر توڑا جا رہا تھا تو کہاں تھا اتنا کہنا تھا رب نے حکم دیا فرشتو پوری زمین کے اندر اس پورے شہر کو برباد کر دو اس لیے کہ جب اس کا شکھن اٹھ رہا تھا کوئی بولنے والا نہ تھا یاد رکھئے گا اگر ایک ستم کا برداش کرتا گے کوئی اور ظالم کے آگے نہیں بولا جاتا تو پورے شہر کو برباد کر دیا جاتا گے اچھے اچھے قدم کر دیا جاتے گے ایک باپی کی وجہ سے عابد بھی برباد کر دیا جاتے گے پوچھا جاتا گے کہ ہوا کہ یہ ان کے ستم پر وہ ہوتا نہیں تھا حق گولنے کی عادت ڈالو سمر کرو جب خدا دیتا گے ایسا دیتا گے کہ اس کے دینے کا کوئی حساب نہیں لگا ساتا یاد رکھنا کسی اقل مند سے کسی نے پوچھا تھا مجھے کوئی نصیحت کریں انہوں نے کہا تھا بس اتنا خیال رکھنا کہ کوئی تیری رب سے شکایت نہ کر دے کوئی تیری اللہ سے شکایت نہ کر دے بس اتنا خیال رکھنا کسی کو اتنا نہ ترپانا کہ وہ رب سے تیری شکایت کر دے اگر شکایت رب تک پہنچ گئی نہیں تو پھر خیالیت نہیں حقوق اللہ اپنی جگہ ہے لیکن حقوق اللہ اپنی جگہ ہے خدارہ صفوں میں محبت پیدا کرو پیار پیدا کرو جب بھی کسی کو دیکھا کرو شیخ ترک نائی پڑھائی کر کے نہ دیکھا کرو حضور کا غلام سمجھ کے دیکھا کرو حضور کا غلام سمجھ کے دیکھا کرو اور سیدھی سی بات ہے کتنے خان صاحبوں اور کتنے سیدوں کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا کتنے بول رہا ہوں کتنے اگر برادری کی بنیاد پہ عزت و شرف ملتا تو ہر ترک جنتی ہوتا ہے ہر سید ولی ہوتا ہے اگر صرف نصب کی بنیاد پہ یہ ساری بلندیاں ہوتا 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 سنیں ایک بال کارٹنے والا حجام نائی پوری سندگی دو دو روپے کر کے وہ بال کارٹنے میں لیتا تھا لیکن تھا حضور کا عاشق توجہ ہے نا بتانا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں ذہن میں بات رکھی گا پائی پائی کر کے اس نے اس نے مدینہ شریف کا سفر کیا جب پلٹ کے آیا نا مدینہ شریف سے تو پھر وہ آنکھیں بند رکھتا تھا کسی نے پوچھا کیا باتیں بڑے میاں جب سے آئے مدینہ سے آنکھیں نہیں کھولتے اس نے کہا ایک عجیب بات ہے کہا کیا کہ جب میں حضور کے روزے پہ گیا میں عاشق تھا کھی دن کا درد تھا دن میں برسوں کا انتظار تھا حضور کے روزے پہ پہنچا میں چاہتا تھا پس چون مو جا کر آکے جا دیا یہاں مسئلہ یہ نہ چھڑنا کہ یادب تھا کہ نہیں تھا لیکن عشق ضرور تھا عشق ضرور تھا اور عالیٰ تک فرماتے ہیں عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا کسی نے کہا تھا سرکار عالیٰ ادرس سے مکہ افضل ہے یا مدینہ تو آپ نے بات ہی ختم کر دی آپ نے فرمایا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے فتوہ دینا وہ تو گھر آ کے دینا کل سوشل میڈیا پہ کوئی نہ دیں گھر آ کے بعد پیجئے گا میں جب بات کرنے لگا ہوں کام میں بڑھا ہے میں نے چاہ چالی چون ہوں وہاں کھڑا تا موتا ہوا اس نے نہ مجھے روکا اے بابا آگے نہیں جا سکتا اس نے کہا میں نے کہا چل ہٹ چل ہٹ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا کہ میں اسے دھکا دے کر حضور کی جالی پہ پکڑ لی میں نے اس نے مجھے کی چاہ میں میں جالی نہیں چھوڑی پھر اس نے لاتھی ماری میرے ہاتھ میں اس نے کہا میں بھولا تھا اتنی تیز کا درد ہوا میں بے ہوش ہو گیا کہ ادھر آنکھ لگی ہے نا ادھر جیسے میری آنکھ لگی میرے دل کی آنکھ کل جاتی ہے میں نے کیا دیکھا میرا سر ہے حضور کی گود میں رکھا ہوا ہے حضور کی گود میں رکھا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں میں نے حضور کو نہیں دیکھا وظیفہ بتا کبھی ان کے لئے ایک لٹ ہی کھا کے دیکھ اور رو پھر دیکھ آنسو پوچھنے مدینے سے حضور آئے کرنا چاہیے نا اس نے کہا لاتھی لگی بے ہوش ہو گیا درد سے پھر جو میں نے دیکھا حضور کی گود میں میرا سر ہے اور حضور نے نا میرا وہ ہاتھ جس پر چوٹ لگی تھی اپنے ایک ہاتھ میں رکھ رکھا ہے دوسرا ہاتھ اوپر سے پھیرتے جا رہے گئے وہ کہتے جا رہے ترد ہو رہا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ بہت دیز چوٹ لگی ہے حضور نے فرمایا دا دیوانے محبوب تک پہنچنے کے لئے لاتھیاں تو کھانی پڑا جایا کرتی ہیں تو کہتا اس وقت میں نے حضور کو دیکھا تھا اس وقت آنکھ لگی تھی میں نے حضور کو دیکھا صرف اس لئے آنکھ بند کرے رہتا ہوں کاش آج پھر آنکھ لگے پھر حضور تشریف لے آئے پھر حضور تشریف لے آئے خدا کے قسم حضور جو ہے برادری دیکھ کے نہیں آیا کرتے عشق دیکھ کے آیا کرتے عشق دیکھ کے آیا کرتے خدا رہا ختم کریں گے برادریوں کے اختلاف آپ ختم کیجئے گا کسی ترک کو کسی شیخ پر فضیلت نہیں کسی شیخ کو کسی پڑھائی پر فضیلت نہیں سارے حضور کے غلام تمہیں برادریوں میں صفائی کرنے کے لئے نہیں باتا گیا تھا پہچان کے لئے باتا گیا تھا علامت بنائی گئی تھی تاکہ آسانی سے تمہاری شناک ہو سکے اس لئے خدا کسی کو حقیر نہ سمجھنا کسی کو زلیل نہ سمجھنا اگر کسی کو دیکھا کرو حضور کی نسبت سے دیکھا کرو وہ ایک جوتے پولش کرنے والا ولی ہو گیا تھا کسی نے اس سے پوچھا ولی بننے کا ایک کو بخار چڑھا تھا بابا بتاؤ نہ جوتے پولش کرتے کرتے آپ کیسے ولی بن گئے اس نے کہا بس حضور کی وجہ سے اس نے کہا کیسے جانتے ہو جوتی پولش والے نے کیا کہا جب کوئی میرے پاس جوتا لے کے آتا ہے تو میں پچاس پیسے جیسے جوتے کا چارج لیتا ہوں تو کہتا پہلے میں پچاس پیسے کا جوتا پالش کر دیتا ہوں پھر پچیس پیسے کا اپنے طرف سے بھروش اور مارتا ہوں اور یہ سوچ کے مارتا ہوں کہ یہ جو سامنے کھڑا یہ بھی مدینے والے کا بھلا ہوئے ان کا غلام سمجھ کے آپ کسی سے ملئے پھر دیکھئے مدینے سے کرم بھوتا ہے کے لیے یاد رکھئے گا کفن سمکھائے گی قبر اتنی ہونی ہے جتنا قد بڑھائے اس سے زیادہ ہونی ہونی ہے اگر یہ بھر جائے گا پھر پٹیں گا پھر قبروں کے اوپر قبریں بنیں گے پھر قبروں کے اوپر قبریں بنیں گے کوئی سونے کے مقبر بنانے نہیں آئے گا اگر قبروں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو دلوں میں حضور کا عشق زندہ رکھو حضور نے وہ پیغام دیا خدا کی قسم آپ تاریخ پر حضرت بلال فتح مکہ کے دن میرے نبی نے بلال سے کہا تک چڑکا پہ تو حضرت بلال نے کہا تا یا رسول اللہ یہ تو وہ گلیاں جہاں میں جو مارا گیا اور آپ وہاں چڑھا رہے ہیں فرمانے لگے یہی تو بتانا ہے یہی تو بتانا ہے مکہ والے جسے زلیل سمجھتے گئے مدینے والا اسے عزتے دینے کے بھی آئے سبحان اللہ کسی نے فوچا تھا ایک صاحب سے کہ بتائیے بڑا کون ہو تو لوگوں نے اپنی اپنی جگہ بات کی ایک نے کہا بڑا وہ ہوتا جس کے سامنے سارے چھوٹے لگے بڑا وہ ہوتا جس کے مقابلے کا کوئی نہ ہو لیکن ایک عقل مند نے بڑی پیاری بات کی اس نے کہا بڑا وہ ہوتا گئے جس کی محفین میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے کوشش یہ کیجئے گا جو اپنے آپ کو بڑا محسوس نہ کرے کوشش یہ کیجئے گا حضور کی ادیس جو میرے نبی نے فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یواقر کبیرنا فلائزہ ملنا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے بڑوں کا عطب نہ کرے وہ ہمارا نہیں ہے کوشش یہ کرنی ہے ہمیں بڑوں کا عطب کرنا گئے چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے یہ ہر شخص کا نظریہ ہویا جائے بینا ذات دیکھیں بینا برادی دیکھیں ہمیں ہر اس شخص اسے محبت کرنی ہے جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے کمیٹی والوں نے بڑی محنت کی اور اتنا کامیاب آپ کا یہ پرگرام رہا خدا کی قسم کامیاب تو آپ ہی ہونا تھا کیونکہ اللہ حرد کی بیٹے کو جو آنا تھا آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں خان کا اتنی بڑی ہے اور درشن بہت چھوٹی ہیں آجی میں کہوں گا درشن بہت چھوٹی ہیں جن کی خان کا ہے چھوٹی ہیں ان کے درشن بہت بڑے ہوشیار خدردار قبردار جنہیں کہتے لگا کے کہتے ہیں تشریف لارے آ جانا کوئی آسان سے دھوڑی ہے یہ اتنی بڑی خان کا کے مالک اتنی بڑی خان کا اگر گولہ کھول دے تو کتنے پیر پڑھ جائیں گے میں شخص نہیں اگر وہاں کے گلابوں کا حصہ لگ جائے حساب لگ جائے تو اندوستان کے سارے مزاروں پر جتنا گلاب چڑھتا ہے سبحان اللہ یہ ایک کڑوی سچا یہ شاید تسلیم نہ کریں لیکن حقیقت یہ یہ مگر خدا کی قسم سادگی دیکھئے سادگی دیکھئے میں اسی جبے کو پندرہ سال سے دیکھ رہا ہوں شاید جبے کا کپڑا بدل گیا اور رنگ نہیں بدل گیا رنگ نہیں بدل گیا سادگی ہے سادگی ہے نہ کوئی آگے نہ پیچھے جو کچھ بھی افاظ کی لوگ رہتے ہیں صرف اس لیے اگر لوگ نہ لگیں تو کپڑے برکت کے واسطے پھاڑ کے لے جائے عقیدت کا بھی مسئلہ لگا ہے جہاں ہاتھ لگے وہاں سے نفیس صاحب کپڑا پھر میں لگا ہے اس لیے بچانا بھی پڑتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں لے یہ میری رمال کا دھاگا ہے کٹھیا میں رکھ گئے برکت ہوگی پتا چلا پہلے گھن نہیں لگاتا گیا ہوں جیسی کپڑے کا رمال کا دھاگا آیا گھن لگ گیا یہ کڑوی سے چاہیے بھائی تو بات ہو گیا صاحب بڑی لڑائی ہو رہی ہے بڑی لڑائی ہو رہی ہے تعویز دے دو کس میں میاں بھی نہیں حالات دیکھو ہماری قوم کے بھی آنگے حضور بیوی سے نہیں بنتے ستارے ملا دو ستارے یہاں کب تو ٹھیک ہے لیکن ایسی جگہ پہنچ جاتے ہی کبھی کبھی جن کے اپنے ستارے ملے ہوئے نہیں ہیں اس کے اپنی ستارے نہیں ملے وہ تمہارے کہاں سے ملائے گا بھائی ستارے ملوانے پوچھا بابا کے پاس جمعیرات کی جمعیرات جاریات ڈھاگا لے کے کہ ستارے ملوانے کے لاؤں لاؤں ارے اس سے تو پوچھ اسے خود پناشتا نہیں ملا تین دن سے اس کے ستارے اتنی گردش میں جس کے اپنے ستارے گردش میں وہ تیرے کیسے ٹھیک کرے گا بھائی اندے ہو گئے بھائی اور اگر ستارے ٹھیک کرنے کا چکر بتاؤں میں کہتے ہیں تاویز دیں گے ستارے والے اسے تقیے میں رکھنا اسے بازو میں باندھنا اسے گلے میں باندھنا اسے پیڑے پر اٹھکانا اور اسے پتھر کے نیچے دوا دیں گے تو پتھر کے نیچے والا بھی چھپا رہا پیڑے والا بھی گلے والا بھی بازو والا بھی عورت نے جب بستر جھاڑا تقیے میں تاویز نکال آیا یہ کیا ہے وہ کہتا میڈم برکت کے لیے کہ نہیں تم نے مجھے کروایا تو کل تک گالیوں پہ کام چل رہا تھا جب سے تاویز ہو کے آیا جوتوں سے کام چل رہا تو بھائی ایسے ستارے نہ ملوائی ہے اگر ملوانے ہیں ستارے تو اپنے ماں باپ سے پہلے ہی ملوانے لیا گیا پہلے ملوانے لیا گیا اللہ تعالی ہماری نسلو کو اکل سلیم اتا فرمائے ہماری برادری کو جانا ہے تو پھر ان مزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ جو ہاتھ یہاں پکڑتے ہیں رشتہ مدینے والے سے جوڑ دیتے ہیں رشتہ مدینے والے سے جوڑ دیتے ہیں آلہ عدرت نے کہا تھا قادری کر قادری رک قادریوں میں اٹھا قدر ابدل قادر قدرت نمہ کی واسطے خدا کی قسم پوری زندگی دوسروں کی تعریف کر کے ایسے حال سے آلہ عدرت گئے پوری زندگی میں تو سادات سے بھی کہتا ہوں مہربانی کرو چڑھتے کیوں آلہ عدت کے نام سے چڑھا نہ کرو آلہ عدت وہاں جنہوں نے یہ کہا تھا دو جہاں میں قادمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مقتدہ کے واسطے انہوں نے بتایا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے اب سیدوں کا فرض بنتا ہے وہ یہ کہیں کہ روزِ محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آلِ رسول تو لایا ہے کیا عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا یا خدا یہ امانہ سلامت رہا اس لیے سید ہو یا غیرے سید ہو سارے آلِ آج سے پیار کریں اسے محبت کریں بڑے حسان آتے ہیں نفیز بھائی کا یہ کمیٹی والوں کی فرمائی جو حضور کا شجرہ پڑھ دیا جائے ٹھیک ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو پڑھ دیا جائے شجرہ لیکن ایسے نہیں میں نے آپ سے سمان اللہ کے لئے یہ ہاتھ نہیں اٹھوائے اس سے زیادہ شور تو کر کے ہیں شادی کے خانے میں ہو جاتا ہے چنے بڑھتے ہیں نا تو بہت زیادہ شور کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چنوں سے زیادہ باز نہیں کھا لینا ذرا بولیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ سے ایک بات ایک اکل مند نے کہی تھی اور کہا تھا اتنا بڑا مغرر ہو کے گاؤں میں رہ رہا ہے سنے بہت 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 نور بھائی یہ بات میں نے شاید آپ سے بھی کہی تھی بولے اتنا بڑا مقرر ہو کے گاؤں میں رہ رہا ہے میں نے کہا کیوں کہلے جو جمعیرات جمعیرات تقریر کرتے ہیں وہ تو مرادوات میں رہنے لگے تو ابھی تک گاؤں میں یہ میں نے ایک بات کہی اور یہ آپ بھی یاد رکھ رکھ رہا گانٹ باندھنا اس بات کبھی اپنا گاؤں نہ چھوڑ یہ میں نے اپنے آبا و اجداد سے سیکھائے کبھی اپنا گاؤں نہ چھوڑ بہت غور کیا میں نے تو اس نتیجے پہ پہنچا میں نے کہا یاد کیوں چھوڑ دیں گاؤں کہ گاؤں والوں کو حسد بہت ہوتا گاڑی اب کدھر جا رہی ہے کدھر سے آ رہی ہے میں نے کہا شکرے یاد گاڑی دیکھنے والا کوئی تو ہے دیکھنے والا بھی تو کوئی ہے کاری صاحب قبلہ بہت اچھی بات رکھتی ہے بولے گاؤں والے لڑتے بہت میں نے کہا شکرے اللہ اگر یہ لڑتے ایک ساتھ مارنے آتے تو جنازہ بھی ایک ساتھ اٹھانے آیا کرتے شہر میں کونے شہر میں کہنے لگے بولے بات یہ کہ شہر میں کسی کو کسی سے مطلب نہیں میں نے کہا ہاں بیٹے بریلی میں بارہ سال گزارے ہیں شہر میں ہم جانتے ہیں لوگوں کو جنازوں سے بھی مطلب نہیں ہوتا ہے کئی شہروں میں تو کرایاں دے کے قبریں خدوائی جاتی ہیں کرایاں دے کے جنازیں اٹھوائے جاتے ہیں یہ احسان ہے گاؤں والوں کا گھر میں میت پڑی یہ پیٹا رو رہا ہے قبر کون کھو دے گا کوئی لینا دینا نگی ہے کفن کون لے کر کے آئے گا کوئی فکر نگی ہے جنازہ کیسے پہنچے گا کوئی مطلب نگی ہے کون آیا جنازے اٹھانے یہ وقی آئے ہیں جو کانٹے بھی چھایا کرتے تھے یہ وقی آئے ہیں جو گلے کٹنے کی کوشش کرتے تھے یہ وقی آئے ہیں جو مارنا چاہتے تھے آج وہ جنازوں کھانے آئے ہیں تو پھر گاؤں کی دوستی بھی بہت اچھی ہوا کرتا تھا اس لیے مجھے گاؤں پہ فخر ہے ہم کبھی گاؤں نہیں چھوڑنا جاتا اور مشورہ دیں گے چھوڑنا بھی مت کن یہیں تٹ کے دو دو ہاتھ کرنا نہ چھوڑنا بھی کوشش یہ کرنا صفوں میں محبت پیدا کریں اتحاد پیدا کریں اتفاق پیدا کریں اور عقیدے کا جہاں تک معاملہ ایمان کا جہاں تک لینا دینا تو مسئلہ کے آلہ ذکھ پر یہی ہماری نسلوں کا پیغاہ ہوئے اور انشاءاللہ یہی آنے والی نسلوں کا پیغاہ ہوئے گا کریں گے انشاءاللہ ایسے جگڑا تو نہیں کریں گے برادری کو لے کر گئے آکے تو نہیں نکالیں گے ایک دوسرے کو چڑھ کے تو نہیں دیکھیں گے نہیں محبت سے دیکھیں گے برادری کی وجہ سے غصہ بھی آجائے تو یہ دیکھ لیا گروہ کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پھنا پھائے انشاءاللہ عزیز اللہ تمہیں اس نظر کے صدقے میں ولی کریں گے کریں گے انشاءاللہ ہاں فرمایا گیا لقد قان لکن فی رسول اللہ نصواتم حسنان شجرہ رہ گیا